یا اللہ کشمی دے مسلمانہ نو ہندوان کو لوزا دی اتا فرما یا میرے بالکا فلسطین دے مسلمانہ نو یہودیاں کو لوزا دی اتا فرما ساریاں گلنا ہسی ہر نماز بیچتے ہر جمعہ بیچتے آج جمعہ نا ہر مسیح تی آیا جنہیں دعا ماں مانگی ہیں جاندی ہیں کہ وہ جی مسلمانہ تے کشمی چی ہندو ظلم کر رہے ہیں فلانے ملک چکر رہے برما چکر رہے مانگنے دعا ماں کے نہیں مانگ دے لیکن اپنے ملک پاکستان ویچ اسی دجیاں دے دجیاں نو اسی جیون نہیں دن دے سکھا نو اسی نہیں جیون دن دے ہندوانو اسی نہیں جیون دن دے مسیحہ نو اسی نہیں جیون دن دے جاؤ جا کے پتا کرو سندھ ویچ غریب ہندوان دیاں تیانو چکلے ہندے نم وڈیرے مسلمان جڑن جڑن جگیردار زبردستیوں نونا ویاہ کر دنے مسلمان کر دن ایک کوڑے ساچ میں تو انو دستن لگا تھوڑا عرصہ پہلے پشور ویچ ہندوانا مندلٹا آئیتا گیا زبردستیوں جڑن ساڑیا گیا سارا کچھ ہویا پھر انہیں کوئی جڑن والا والا واقعہ جڑا ہے نا یہ کوئی نوانی ہویا نبیدی دہائی ویچ خانے وال ویچ ایک پینڈ شانتی نگر میں پورا ویزٹ کر کیا ہے پچھلے سال ایسے طرح تھا کہ کوئی واقعہ ہویا کہ انہاں گستاخی کی تھی پورا پینڈ ساڑ دیتا گیا اس سے طرح ہی جڑا والا واقعہ اگر کسی نے گستاخی کی تھی تو ایک سے ایک بندے نے کی تھی دو نے کی تھی ہوئے گی اس بندے نے اپڑانا چاہید ہے لیکن مسیح تا جالان کر دیتے گئے ساڑے مولویاں نے کہ بعد نکلو اسلام ساڑا خطریج پہ گیا اوہ مسیح جڑے پینڈہ صرف اک کا دکاونا دا کارہ ہندہ ہے انہاں تو اسلام ساڑا خطریج پہ گیا نوز بل اگر کسی نے گستاخی کی تھی ہے تو پاکستان تا قانون جنابیلوں سخت سزاد ہے کسے بھی انسان تھا سب علماء وڈے وڈے علماء کہیں دے جویں مولانا لیاس قادری صاحب کہیں دے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہیں دے اور بھی بڑے بڑے وڈے عالم نے ساکب رضا مصطفیٰی نے اور وڈے عالم جنہیں تارک جمیل صاحب کہ کسے بھی انسان نے حق نہیں اپڑ دا یہ مسلمان کسی نے حق نہیں پہنچ دا کہ اگر کسی نے گستاخی کی تھی ہے تو انہوں اپنے تین جڑے نہ انہوں سزادے نہ بھیجے جیدو عدالتہ سارا کچھ ہے تو اڈا کام نہیں مارنا لیکن ایتھے کی ایتھے ایسی چڑ دا اڑنے جنابیلی علان ہو جاندہ نے مسیطہ پاہنے زندگی جو کوئی بندہ مسیطے نہ گیا ہوئے مسلمان جنہیں صرف عدی شبراتی جانا ہوں دا اس دن وہ بھی کہیں دے کہ ساڑی تو وہ ڈاک غازی غازی کوئی نہیں اسی تباہ کر دیاں گے نیس تو نبود کر دیاں گے اور جڑے ایک بند نے اگر کیتا بھی ہے پہلے نمبر تھے کیا جاندہ وہ پادری دا پتر سی پادری آمرو دا ناغالبن انہیں کیتا ہے جی اگر انہیں کیتا ہے تو قرآن دے جنہیں گستاہ ہی کرن تو بعد انہیں اپنی تصویر لانی سیتے جنہیں پمفلٹ انہیں چھپوائی کی اتھے سیٹ ہو دی تصویر بھی لگی کوئی بندہ اس طرح کر سکتا ہے فرض کرو اگر انہیں کر لیا ہے انہوں انہیں سزا دی تی جائے قانون ساڑا سزا دی نہ سخت ہو جائے کہ سریاں پھانسی دی تی جائے انہوں پھڑانا چاہی دا سی بجائز دے کہ ایسی پورے دا پورا جنہ بلی پینڈو علاقہ جنہ ساڑ کے سوا کر دیتا لو کے رکھ دیتا پانچ چھے چرچوں نے ساڑ دیتے تو انہوں پتا ہے کہ او چرچے جی دے وچ بائبل مقدس وی سی انجیل جنہوں کیا جاند ہے جیڑی ہونا دی آسمانی کتاب ہے جیڑی اللہ پاک نے اتاری کتاب ہے اوہ دے حضرت اس سلام دا ذکر نہیں اوہ دے بی بی مریم علیہ السلام دا ذکر نہیں اوہ دے ساڑے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر نہیں اللہ سونے دا ذکر نہیں یہ گستاک ہی نہیں کہ انجیلہ پتا نہیں کہ نہیں ساڑ دیتی ہیں گئی انہیں جیڑی ہیں چرچاں دے وچ سان لیکن نہیں پرواہ نہیں ہے ساڑھے قرآن تے گال ہو یہ حرف آیا اسی چھڑنا ہی نہیں کوچی ایک کم ساڑھا نہیں سی افامدہ نہیں سی ایک کم قنون دا سی قنون سخت گرفت کردہ ہونا تھے ایک ایسی جماعت اٹھی کہ جیدے گے قنونوی جنبڑی بے باس آج حالات ایسر پاکستان دے ایسران دے کر دیتے گئے انہیں مازردنا میں دکھی دلنا ہے کہہ رہی ہیں ایسران دے حالات کر دیتے گئے انہیں اگر کسی کو لوگ بدلہ لینا ہوئے نا انہوں مار دیو بعد جلزام لا دیو انہیں توہین کی تیسی کک کنڈاری بڑھیں گا اس کی ایسران رام سکونہ بدلہ بھی لیا جائے گا انہوں نے یہ دستوں میں نوں کی جڑا والے دے علاقے دا باقی غریبہ دا کی قصور سی جنہ دے کر توڑ دیتے گئے سار دیتے گئے سامان سار گئے جنہ دے جنہ اپنے تیاں پینا دیا عزتاں بچانواستے جا کے فصلہ میں جا کے دیرے لالے انہوں نے کی قصور سی انہوں نے بچے انہوں نے کی قصور سی جنہوں نے چھوٹے بچے سن جنہوں نے اگلے دینی چودہ اگست منائی اب کوئی بچے نے شرٹ بھی پائی لیکن کرو بے کار کر دیتا گیا سب کرنوالے سارا کچھ کرنوالے کہوں نے جی جنہیں اپنے آپ نوں دین دا سب تو وڈا ٹھیکے دار سمجھ دیں کہ اسی مسلمان اسی جنتیاں باقی ساری دنیا دو زکھی اس رابدی قائن رابدی مخلوق نو تسی غریب انسانہ نو جیوندیاں دو زکھے سوٹ گئے جنتاں لابدے پھر دیو بس میں ہاتھ بن کے ریکویسٹ کرنگا بین تھی کرنا خدا دیو بندیو ساڑا دین جڑے ہو اسے زبردستی داستہ ہی نہیں کہ اسے زبردستی اپنا آپ تسی مسلط کرو اگر کسے گستاخی کیتی ہے ساڑا ملک اسلامی ملک قانون ہے نا تو انہوں کوئی حاق نہیں ہے پڑ دا کہ تسی پھڑ کے کسے ایک بندے نے کیتی ہے زیادتی کہ تسی پورے پینڈروں ساڑ کے سوا کر داو کہ دنیا تو صرف تسی ایک رہ گئی ہو کہ رب دے بہتے نزدیک کہ اللہ تو انہوں جناب لیاسنہ کہیں دا کہ جاؤ تسی شہید بنو تے غازی بنو جا کے دنیا تو اور کوئی لوگ نہیں ہے اور کوئی مسلمان آباد نہیں یار اس ملک نو جرہا اس وام نو جیوند داو جڑے تسی باہر لے انہوں تے کہیں دے مسلمان آتے ظلم ہوں دے آپ تسی کی کار دے ہو ایک کڑا دین جڑا لے کے تسی ٹور پیو میری سمجھنی گال لگ دیویں میں نو بڑے لوگ آن دے ہیں یار تو داڑی کیوں نہیں رکھتا رکھنی چاہی دی سننا تے لیکن میں گنا داڑی رکھن دے باو جود اگر ایسران دساڑے کامنے جی میں تھوڑے دن پہلے بلکہ ایک دو دن پہلے جا جو جا جو بندے داڑی والے نے جنا کے پہلے پریتوں میں رہنا بیاکاردہ گانے ہیں جناچتا ہوں دا انہوں ماشاءاللہ وہ داڑی را کھلے تو جا جو جنابی نماز نہیں ات لئی سی جدے پہچو بی بیاں کھڑیاں کدویں دی نماز میں پہلے نہیں کہ سو نفل نہیں ات لئی سننا کی تو سی داستے پھر دے لوگ آن کہ ساڑے تو بڑا کوئی دیندار کوئی عالم نہیں میں ساڑے اتھے کاری کرامہ صاحب نے اللہ انہوں نے تاندرستی سی دے پچھلے دنوں ساڑے پینڈ آئے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت گاہ لکھی دی انہوں نے لوگاں تو سوال کی تا کہ اے دستو میں نے کہ رب سب تو بہتا پیارا بندہ کڑا لگتا ہے کسی آکھا جی بہت یہ نمازہ پڑھنے والا انہوں نے کہا نہیں کسی آکھا زکاہ دین والا حاج کرنے والا انہوں نے کہا نہیں لوگاں پوچھے کاری صاحب کون پھر انہوں نے کہا اللہ پاک نو سب تو محبوب بندہ ہو کیا رب دی مخلوقنا چنگ ہے انہوں نے رین سین کاروبار تری کے سارا کچھ رہنا رب دی مخلوقنا بہت چنگ ہے رب نو بندہ بہت چنگا لگتا ہے اسی نمازہ سارا کچھ کرنے ہیں کرنے کی نہیں کر دے اپنے آپ نو سب تو وڈا دین دار اسی ایمان والا سی سمجھنے ہیں سب تو بہت پاکستان ویچ دکانہ دینا بسم اللہ سٹور ماشاء اللہ سٹور پھر حاجی صاحب سٹور صبحان اللہ سٹور کریانہ سٹور ہے نکہ نہیں ہے لیکن انہوں نے ساریاں دکانہ چلی اللہ ماشاء اللہ ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ دنیا دا ہر پیڑا کام اسی کرنے ہیں خاص کر پاکستانی مسلمان لیکن سب تو وڈے غازی مجاہد شہید بھی اسی ہیں دین دے ٹھیک دار دا دین دا سارا ٹھیک دار دا نظام اسی پاکستانی ہیں پھڑے ہیں بس اور دنیا دے جو میں مسلمان ہی کوئی نہیں رہ گیا اے ویکھو میرے ہتھا واللو جیو دا دجیاں نویں جیو ان دے ہو جو اسلامی طریقہ ہے نا او دے مطابق جو آقا کریم علیہ السلام دی سیرت تییب ہے نا انہوں سامنے رکھو کتھے نجران دے سائی آئے سان آج اے منو دسو دوسی کہ آقا کریم علیہ السلام دے نجران دے سان انہوں نے اپنی مسجد ویج رہن دے واسطے تھا دیتا ہے تکیا ایسے میری مسجد ویجیں مسجد ویج جو ستو باٹی مسید کے دی او دے چون انہوں نے انہوں نے انہوں نے تریقے دے مطابق نماز پڑھن دے دی او کیا ہے تک تو اسی پڑھ ساکتے خود انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کھانے پیش کیتے آج میں نے اپنے ایمان داری نا دسو کہ ساڑھی کسے مسید ایسی کسے ایسائی نو وڑن دے نیا ایلے کتاب نیا نا وڑن دے نیا کسے نا ایسی نا ساڑھی مسیدی نپاک ہو گئی کہ ایسی او سے سیرت او سے نبید منن والے ہیں کلمہ پڑھن والے ہیں جنہوں نے سکھایا کیسے کیا اپنا دین آپ پہ بنا لیا ہے انہیں متشدد ہو گئے ہیں کہ یہ تدالی ختم ہو گیا ہے اللہ پاک حدہ حد دے صاحب نو حدہ حد دے صحیح سرات مستقیمتے چلن تفیق عطا فرمائے